دوستو سوچئے گا کہ اتفاق سے بازار میں کہیں ٹہلتے ہوئے محض چند لمحوں کے لیے محض چند لمحوں کے لیے بول رہا ہوں آپ کا بچہ اگر آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو آپ تڑپ اٹھتے ہو نا تمہارا دل درد میں ڈوب جاتا ہے تمہارے دماغ میں برے برے وسوسے خیال الپوٹنے لگتے ہیں کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے یا کہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور نہ ہو جائے روتے ہو بلکھتے ہو تمہارا دل بیٹھ جاتا ہے اس لئے تم اسے کھوجنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہو کبھی کسی راہگیر سے پوچھتے ہو کبھی کسی دکاندار سے تمہاری قیفیت ایسی ہو جاتی ہے گویا تمہاری پوری دنیا ہی تم سے کہیں کھو گئی ہے یا کہ تم سے تمہاری دنیا ہی چھین لی گئی ہو اب ذرا سوچو ایک ملک ایسا بھی ہے جس قدر قتل عام ہو رہا ہے لاکھوں بے گناہ افراد ہلاک کر دئیے گئے ہیں اور لاکھوں ماباب سے ان کے بچے ہمیشہ کے لیے چھین لیے گئے ہیں پھر ان کے دل کی قیفیت کیا ہوگی کیا کسی کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے پلکل بھی نہیں ہو سکتا دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی طرح کی جنگ انسان کے وجود کو مٹانے کے لیے ہی لڑی جاتی ہے جنگ سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور بے گناہوں کی زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں کاش کی نفرت کے سوداگروں کو یہ احساس ہو کہ کسی کی سرزمین پر گولے بارود برسا کر وہ کوئی جنگ نہیں جیتے ہیں بلکہ انسانیت کے قاتل بنتے ہیں ہمیں معاف کرنا بچوں ہم تمہیں انسانی نفرت سے بچا نہیں پائے معاف کر دینا موسیقی